منو شانت کرو شانت مانی دیاس کر سکتا دیاس نو بوجہ نہ سمجھے پرین پیار نہ کرو جو نام لے کے جبدہ لے گی پوسنو پروڑا لانتا ہے لکھا لانتا ہے اور سارے گناہ بکشے جاندے ہیں کیوں پہ رام بکشی دندہ ہے اگر کوئی رام سے ٹھگی مرے یا رام دے نال پاپ کرے اور بکشی آنے جائے گا گو وہ تھیارہ بکشی آنے جا سکتا ہے لیکن گروہ نہیں جا سکتا ہے اس واسطے سانو گروہ دا دتا ہویا نام اجن دل لاکے ایمانداری نہ کرنا چاہی دا ہے کیونکہ اس پرم پتہ پرماتما نے سارڈی خاطر گاندھ دا تھیلہ بڑا دے تارن کیتا ہے او دی اپنی کوئی گرج نہیں شکی ہندو صرف دیوان تے دیا کر کے ہی او اے سنسار مندر دیتے اوندہ ہے بلکہ اوندہ نہیں او پرم پتا دا پیدیا جاندہ ہے گروہ گوگن سنگھ بھی ہی شی ہے او کہندے میرا دل نہیں کردہ سی اے سنسار سمندر تے اوند واسطے پر میں پرم پتا پرماتما دا حکم نہیں موڑ سی خواہنو پتا ہی ہے اگر میرگ باور جو کڑکا ہندہ ہے او اسنو توڑ جاوے او دمارے لاتنیوں دے بے چیز سوندہ کیوں تو او اسنو اس بیدنا اور دکھ دا پتا لگ جاندہ ہے جسنو امرت پیننو ملے او تلیدے اوپر راکے مورا جیر کدے بھی نکھائے گا جسنو بحسدی سیر ملے کرنو او کلران دے بے چیز کٹا کدے اڑاوے گانو جیدہ ایک دفعہ پرم پتا پرماتما نال ملاب ہو جاوے او کدے بھی وشوڑا گڑ پاؤنوا سے تیار نہیں بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن پھر بھی اے مہان آتما او اس پرم پتا پرماتما دے بے سر چکا کے ایس منڈل دیو تیونگیاں ہیں کہ یہ انہوں کوئی گرج ہے نہیں یہ کوئی گرج ہے کہ جس طرح ایک حکیر جانوار پتا ہندہ ہے او کدے کسے دوارے بھردہ ہے کدے کسے دوارے پھردہ ہے کچھارا پٹگدہ پھردہ ہے کدے کسے دا سوٹا کھا دا کدے کہ دا سوٹا کھا دا بہت شاوکار دیا کر کے انہوں نے روٹیاں پاؤں دے تسی دیکھو کدے شاوکار دیو زیبچ کی گرج شکی ہے بھئی صرف اس نے دیا آئی تے وہ روٹیاں پاؤں دے تو سنت ستگران پتا ہے کہ یہ جی بھی کسے حکیر جانوار مر گئی ہے کدے پسو بند ہے کدے پنسی بند ہے کدے بچارا کتے گل کٹاؤں دا کدے کتے کٹاؤں دا ہے آخران ساندھے جامنے کی بھی آکے جدہ مصیب ساں پاؤں دا ہے تو پھردہ پھردہ جدہ کتے سنت دے دوارے آن دا ہے وہ بھی ایک حکیر جانوارات دی ترہیں اس نو سمجھ کے نام بھی برکی پاؤں دے کہ بھئی یہ کتنا تنگ ہے کتنا دکھی ہے بس انہوں ایک کوئی گرج ہے کدے اندر دیا ہندی ہے وہ نام بھی برکی اس آتما نو پاؤں دے اس جیو نو پاؤں دے تو ساڑھا فرج بندہ ہے کہ نام جپ جو نام جپن دے وچہ کدے بھی آڑس دلیدھر کرنا جو ہے وہ اپنے آپنا کات کرن دے تول ہے نام دے وچہ نام بیٹھے اس طرح کر رہے ہیں جنہوں سے اپنی گردن نو خود شوریدے نال کٹ رہے ہیں جو لوگ یہ کہیں دیا جی من نہیں لگ دا تو یہ سوچ کے دے کیوں نہیں لگ دا بھئی جو پجندہ چور ہے وہ دیا سب شکیتہ ہے وہ یہ کہے گا کہ میرا جی لطان دکھ دی ہیں بوڑے دکھ دے ہیں میرا کچھ بندہ نہیں کیوں نہیں بھی بندہ ستگروہ مہاراج کرپال کہیں دے ہوں دے تھی جو کم ایک آدمی کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے سنت ستگروہ نے سانو کوئی ہور تیاربانی دستیا ہے انہوں نے اپنا تیاربان جاتری بیان کی تو کہندہ دیکھو پائی میں اس طرح کامیاب اپنی جندگی چھویا اگر تسی بھی اس طرح کروں گے تو تسی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اس نے کیوں کمائی کری صرف دیمونسٹریشن دین واسطے نہیں تو مہان آتما میں دس دا ہوںنا ہے کہ ایسی یہاں مہان آتما سنتار منڈر کے جادونیاں ہے انہوں نے نہ گریبی دا اثر ہوں دا نہ امیری دا ہوں دا نہ پڑ پڑھائی دا نہ کھٹ پڑے دا اسی دیکھ لو کبیر سیو گریب جاتی دے شاہ بلک بکھا رہا ہے وہ ایک بادشاہ بڑھے لیکن پرمارہ دا شوق سی پربو ملن دا پیار سی تڑھ سی تو ہندوستان دے اندر کبیر کوڑے آیا تو کبیر صاحب کہنے لگے دیکھ بھی میں ایک گریب جلاہا ہے تو ایک بادشاہ ہے شاہ ہے تیرا میرا کس طرح ملاب ہو سکتا ہے کمیں جوڑ ہو سکتا ہے تو شاہ بلک بکھارا کہنے لگے دیکھ تو میں نے اپنے دارتوں کی سپا سے توڑنا جہے جب ہی رکھا سپا دیں گا تو میں کھا شڑوں گا اس سے جی گجر کر شڑوں گا اس نے جگہ دے دیتی لیکن پھر بھی کبیر سیو نے سوچیا کہ اس دے اندر نام رکھا ہے کہ پانڈے کی میر نہ رہ جائے چھے سال بعد لوگی نے سفارش کی تھی کہ ایک بادشاہ ہے اپنے دوے تے بیٹھے کہ نو کچھ دے تو کبیر سیو اندرونی رائی دے واقعہ سانگو کہنے دے یہ پانڈا تیار نہیں تو کہنے لگی جو میں کچھ کہنے نہیں ہے یہ اس باتنوں مندہ ہے سبی کار کردہ ہے جواب نہیں دندہ تو کہنے دے تھی دیکھ لے جد ہو کہنے لگے کہنے میرا کوٹ ادھر پیا ہے یا کوئی ہور کپڑا کہے دیتا لیا تو لوگی نے کہنے لگے تیوں کری تھوڑے بہتی شلکے لے کے اوپر شپ بچھڑ دیں جادے اندر آوے تو گیر دیں جادے اس نے شلکے سٹے اس نے پھر بہت کچھ بولیا کہنے لگے اگر ہندہ بلک بخارہ تو دیکھ دیتے کافی کچھ بولیا لوگی کہنے لگے کہ جی جی میں تا سمجھ جی ساں میں بھی یہ وچارہ بہت ضریف آدمی ہے شریف آدمی ہے کچھ ہی نہیں بول دا گا وہ کہنے لگے میں جو تنہوں کیا سگھائے دے اندرے جی بلک بخارے جی بھو ہے ہن چھ سال پھر نانگے لوگی تا اتنی چڑھائی نہیں سیوس دی کہ پرخ سکت دی ہن لوگی کیش بارش کرے وہ چپ چھ سال بعد کبیر صاحب کہنے لگے کہ ہن برطن پہ آ رہا ہے وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے میں تا ان مگے برگئی سمجھ گئے وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے کہ گاند بغیرہ اوپر لے کے چڑھ میں جو وہ سدیا اندر وہ سٹھ بھی جب گاند سٹھے آ کی کہنے لگے کہنے لگیا تیرا پلا ہوگے میں تا ایدو بھی گاندہ ہیں تو بگڑے مندہ اے ہی علاج ہے کسی دیکھو جس نے بارہ سال ایک فکیری نے ٹھوکر مار کے نام لیا جیمیں جیمیں وہ تھیوری سمجھاوڑ لگے بس سمجھاوڑ دی دیر سی توجہ ہو دیتی سرت اوپر کیونکہ تڑھ دا کم ہے پرم پیتہ کرپال کہنے لگے پریمی آتمادہ تک گروہ کھوڑے اونا ایس طرح ہے جیمیں خوشک گروہ آگدہ نیڑے کر دینا اسی کی ہیں گلے برود جمیں جمیں سانو ست سنگ دی تپش مردی ہے تھوڑی بہتی ابھیاس دی تپش مردی ہے او می او می جیڑی سار دیندر نمی ہے پاپاں دی وہ ختم ہونا شروع ہو جاندی ہے خوشک ہونا شروع ہو جاندی ہے تو ایک دن ایس نو بھی اگ لگ جاندی ہے پاپاں دے جیڑے ٹیر ہے اور سڑ جاندے تو اے بھی اپنے دیش آتما پہنگ جاندی ہے تو ایس واسطے سانو من نو لانڈتا لگنیاں چاہی دیاں کہ بھئی تو پجننی کردہ آرس کردہ کادے واسطے کردہ دوئی دنیا واسطے دنیا کے سدھے ساتھ گئی تو ایس واسطے گروہ نہ ٹھگی مارنی گروہ نہ ٹرو کرنا اچھا نہیں گا ایک گروہ نہ ٹھگی مار رہے ہیں جد بیندے پجنتے ہیں دنیا نو سوچ دے ہیں جیرا سوچ کے دے کم کی تا کردے ہیں بھئی اپنے اپنے تینے سی گروہ تا کم کردے ہیں جد دنیا نو یاد کردیں تو گروہ تا کم کس طرح ہویا ایتنا ایس طرح ہے جمیں سیاڑے آدمی دے پاس اسی گناہ کر رہے ہوں سیاڑے دیس اسی شرم نہیں سمجھے گے بڑے آدمی دی تو گروہ ساڑا بڑا آدمی ہے سیاڑا ہے جات اسی نام جب دے ہو وہ جرور خواڑی طرف توجہ دے ہی بیٹھا ہوں ہون اسی کی کر دے ہیں وہ توجہ دے ہی بیٹھا ہے اسی دنیا میں کاروبار شکر دے ہیں ایک خیال آیا ہے کہ چلے آگیا ہے کہایا ہے کہ چلے آگیا ہے پھر کہنی ہے جی لیٹھا سانو بڑی اچھی نجر دے ہوئی پر چلی بڑی جلدی گئے دوستو بھی کدھر گئی ہو ہو جد گروہ نے تھوڑے اندر نام دا دیوہ ٹکا دیتا بار دیتا وہ گیا کدھر وہ گیا کتے نہیں تھوڑے اندری ہے لیکن تھوڑا من اوند ہے چلے آگیا ہے چلے آگیا ہے پھر کی کر دے ہیں اٹھ دے ہیں کڑی دیکھ لینے ہیں کنٹا ہو گیا دہریچ لکھ دیتا کہ کنٹا ہو گیا جی کہ کنٹا بیاسدہ کر لیا لیکن یہ بھی لکھا جو خواہ کیتا ہے کہ کنٹے میں کنے دفعہ باہر گیا کنے دفعہ اندر آیا کنے دفعہ میں برود سمپرک دے بچ ریا اور کتنے دفعہ میں دنیا دا کاروبار بیٹھے بیٹھے نہیں کیتا حالانکہ بیٹھے اتھے اندر ہے تو یہ سواسطے جد بھی بیاسدے کے بیٹھنا ہے سب تو پہلا من جواب دے کہ یہ میرا کیمتی وقت ہے کیمتی کنٹا ہے تو میرے کام چھے دکھل نہ دے میں تیرے جنی دے رہا ہوں جدو من اپنا ایمانداری نہ اپنے مالکتا کم کر دا ہے تو ساڑھا بھی خرج بن گا ہے اپنے پرم پتہ پرماتنہ ست گرودہ کم دل لگا کے کریے کیا گرودہ کم کرنا ششدہ ترم نہیں بڑھنا شروع کیلے واسطے کرنا ہے اپنے واسطے سوامی جی مہاراج کندے ہے اپنے جیو کی دیا پالو چوراسی کا پھیر بچالو کیوں پجن کرنا ہے بھئی ہون تک سانو پتہ نہیں تھی ہون پتہ لگیا کہ کال بڑا جوردکت ہے وہ کسے دلی آج نہیں کرنا وہ جالم ہے لیکن اس جالم دے پنجے تو شڑون بڑا کون ہے تو کیوں نہ ایسے گرو داتے دا حکم منیا جائے کیوں نہ او دنال پیار کیتا جائے کیوں نہ او دا پجن بیاس کیتا جائے کہ جس نے ساڑیاں ساریاں آفتان اپنے سر لنیاں اور سانو شڑون واسطے اس انسار مندلتے ہیں تو سانو پرم پیارنا ابھیاس کرنا ہے ابھیاس نہیں بوجہ نہیں سمجھنا اگر بوجہ سمجھانگے تو اسی کام جاب نہیں ہاں بیٹھل ساب پرم پیارنا